بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسے ہیں آپ ہمارا آج کو جو لیکچر ہے فیڈرل ایکسائز ایکٹ 2005 اس کے حوالے سے پہلا لیکچر ہے جس کے اندر ہم نے پہلے اس ایکٹ کا انٹرڈکشن لینا ہے کہ یہ ایکچول ہے کیا اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایکزیمنیشن کے حوالے سے اپورٹنٹ ہے جو وہ ریپیٹیٹلی پوچھتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز آپ کو جو پتا ہونی چاہیے کہ یہ ایکٹ پاس کب ہوا ہے 2005 کے اندر اور فردر آپ کو 2005 کے اندر اس کے چیپٹر سیکشن ان تمام چیزوں کے بارے میں بتونا چاہیے کہ اس کے چیپٹر کتنے ہیں اس کے سیکشن کتنے ہیں اس کے جو شیڈول ہیں وہ کتنے ہیں تو اس کے جو ٹوٹل چیپٹر ہیں وہ چھے چیپٹر ہیں اس کے چیپٹر جو ہے اس کے وہ چھے ہیں چیپٹر کا مطلب اس کے چھے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں کسی کے اندر اپیل کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہوگا کسی کے اندر بنیادی چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا گیا جس کو پرکلی مدری کا نام دیتے ہیں کسی کے اندر سٹرکچر جو ہے وہ ایف بی آر کا وہ ڈسکس کیا گیا ہوگا اور کسی کے اندر اس کی مسیلینیس پرویزن ڈسکس کی گئی ہوگی تو ہم نے جو پہلی چیز کے اس کے چیپٹر کتنے ہیں اس کے چیپٹر ٹوٹل ہیں چھے اور اس کے جو سیکشن ہیں وہ فورٹی نائن ہیں اور اگر ہم لاسٹ پیپرز کو دیکھیں تو اس میں تقریباً چار سے پانچ کوششن اس قانون کی حد تک جو آئیں گے وہ آپ کے سیکشن کے ٹائٹل سے آئیں گے تو کوئی بھی جو ایکٹ ہے اس کے سٹارٹ میں جیسے ابھی انڈیکس لگا ہوئے نظر آ رہا رہا ہے کہ انڈیکس سیکشن ہے اور سیکشن کے آگے اس کا لکھا ہوا کہ یہ کیا ہے تو زیادہ تر اگر آپ کوششن دیکھیں تو پانچ پیپر میں یہ آئے گا کہ کون سا سیکشن ہے فیڈل اکسائز ڈیوٹی کا کہ جس کے تحت کسی بھی چیز کو سیز کیا جا سکتا ہے یا اریسٹ کیا جا سکتا ہے تو اس قسم کے بہت سے کوششن آ رہے ہوتے ہیں تو اب اس کا جو اگلا سٹیپ ہوگا جتنے سیکشن آج ہم نے پڑھنا ہے ہم نے کوشش کرنا کہ ہم ان سیکشن کو بھی کیا کریں ساتھ ساتھ یاد کرنا فور ٹو فائیو ڈیز میں آج تو دیفنیشن کلاس ہوگی فور ٹو فائیو ڈیز میں ہم اس کے آٹھ آٹھ دس دس سیکشن تو ہر سیکشن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کون سا سیکشن اس کا جو ٹائٹل ہے وہ کیا ہے اور کس چیز کے ساتھ وہ ڈیل کرتا ہے بہت مین چیز فیلحال یہ ہے کہ اس کے سیکشن کتنے ہیں فورٹی نائن اس کے جو شیڈول ہیں وہ کتنے ہیں اب جو نئے لوگ ہیں ان کو شیڈول کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہ شیڈول ہے کیا چیز اس کے چار شیڈول ہیں لیکن جو فورت ہے وہ امیٹڈ ہے اب یہ چار ہیں فورت امیٹڈ ہے اور فورت امیٹ ہوا تھا دو ہزار اکیس فینانس ایکٹ دو ہزار اکیس اچھا ابھی میں آپ کو پہلے تو یہ پوائنٹ سمجھا دوں کہ یہ شیڈول ہوتا کیا ہے لا کا یہ حصول ہے کہ لا کے اندر کبھی بھی سیکشن میں جو آپ کا جو اوورال پورشن ہوتا ہے اس میں نہ تو کوئی فارم دیا جاتا ہے نہ اس میں کوئی لسٹ دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ٹیبل دیا جاتا ہے لیکن جب ہم پڑھیں گے نا جا کے دیفینیشن کلاس پڑھیں گے تو ہمارے پاس ایک لفظ آ جائے گا کہ جی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے یا ڈیوٹی ایبل گوڈز کون سے ہیں اب جب یہ چیز آئے گی ہمارے پاس فارکزمپل کہ جی ڈیوٹی ایبل گوڈز تو وہاں پہ لکھو ہوگا کہ جی ڈیوٹی ایبل گوڈز کے لیے آپ شیڈول ون میں چلے جائیں اب کیا مطلب کیا ہو اس کا سمپل سی بات یہ ہے کہ لا میں جب بھی کوئی نقشہ کوئی ٹیبل کوئی لسٹ اگر لگانی ہو تو اس لا کے آخر پہ شیڈول دے دیے جاتے ہیں تو اگر سمجھانے کے حد تک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلے آپ کا لا کا پورشن سٹارٹ ہو گیا جہاں پہ جا کے آپ کا لا کا پورشن ختم ہوگا تو فورٹی نائن سیکشن جہاں پہ انڈ ہوئے اب ہمارا یہ سیکشن آ گیا تھرٹی سکس اور اس کے بعد جہاں پہ ہمارے فورٹی نائن سیکشن کیا ہو گئے انڈ ہو گئے تو فورٹی نائن سیکشن ختم ہونے کے بعد شروع ہو گیا فرس شیڈول فرس شیڈول میں کیا دیا اس نے اس نے لسٹ دے دیا ہے کہ جی فلان فلان چیز کہ اب ہمیں درمیان میں صرف اتنا پتا چلا کہ یہ جو فیڈرل ایکسائز ایکٹ ہے یہ ان چیزوں پر اپلائی ہوتا ہے جو فرس شیڈول میں ہیں تو جب ہم نے فرس شیڈول پڑھا تو ہمیں یہ چیزیں ساری کی ساری کلیر ہو گئی اچھا اچھا یہ تو فلان کیونکہ اب یہ ایک کوششن ہے نا ہم نے سیلز ایک بھی پڑھنا ہے اور ہم نے ایکسائز بھی پڑھنا ہے اب پہلا سوال یہ ہے کہ یہ سیلز ٹیکس کن چیزوں پر دیا جاتا ہے اور ایکسائز ڈیوٹی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اب یہاں پہ لفظ آگیا فیڈرل ایکسائز کے ساتھ کیا لفظ آگیا ڈیوٹی یہ ڈیوٹی کیا چیز ہے ڈیوٹی کے لیے ہم نے ایک ذہن بنایا ہوتا ہے جی وہ کوئی پاکستان کے اندر پروڈیوس ہونے والی چیزوں پر ادا کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیوٹی اور اگر میں سیمپل ورڈز میں آپ کو اس کا اوبجیکٹ کلیر کروں کہ اس کا اوبجیکٹ کیا ہے اوبجیکٹ کا مطلب کیا ہے اس قانون کا مقصد کیا ہے کس قانون کا مقصد فیڈرل ایکسائز ایکٹ دو ہزار پانچ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں ہم پاکستان میں پروڈیوس کریں گے جو پروڈکٹس پاکستان میں پیدا کی جائیں گی جو گڈز پیدا کیے جائیں گے ان کی پیداوار پر جو ٹیکس لگے گا وہ کیا کہلائے گا فیڈرل ایکسائز ایکٹ کے تحت اس پر لگے گا اور اس کو ہم ایکسائز ڈیوٹی کہیں گے تو ایکسائز ڈیوٹی کس پر اب پاکستان میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں اس نے کہا کہ جو چیزیں پیدا تو بہت زیادہ ہوتی ہیں اس نے کہا کہ جو چیزیں شیڈول ون میں موجود ہیں صرف ان کے اوپر ڈیوٹی پے کرنی پڑے گی وہ بھی اس نے الگ کر دیا کہیں پہ کہا جی کہ سکس پرسنٹ کہیں پہ کہا تھرٹین پرسنٹ کہیں پہ کہا سکسٹی فائیو پرسنٹ تو ڈیپینڈنگ اپون کے کون سی چیز کس قسم کی ہے وہ ہم بعد میں چل کے پڑھیں گے لیکن فیلحال جو آج ابھی اس کے انٹرڈکشن میں میں نے آپ کو جو پہلی بات سمجھانی ہے وہ کون سی بات سمجھانی ہے وہ یہ چیز سمجھانی ہے کہ فیڈرل ایکسائز ایکٹ دو ہزار پانچ اس کا بیسک ابجیکٹ کیا ہے کہ جو ایک تو چیز آگئی گوڈز اور دوسری چیز آگئی سرویسز جو گوڈز اور سرویسز پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہیں یا پاکستان میں منوفیکچر ہوتی ہیں ان چیزوں کے اوپر جو ٹیکس لگایا جائے گا جو اماؤنٹ سرکار کلیکٹ کرے گی اس کو کیا کہیں گے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں بنتی ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے ڈیفرنٹ بیورجز بیورجز میں کیا چیز آ جاتی ہے آپ کے تمام کولڈرنگ یہ پیپسی کوکا کولا یا جتنی بھی ایسی چیزیں چاہیے گورنمنٹ کولا وغیرہ فلاں فلاں تو جو بھی ہمارے پاس یہ کولڈرنگ کی صورت میں چیزیں پاکستان میں فل کی جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں اچھ اس میں آگے چل کے ہم دیکھیں گے دونوں چیزیں آ جائیں گے ایک تو جو بنائی جاتی ہیں اور جو اسمبل بھی کی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی کیا لگ جائے گا فیڈرل ایکسائز لگ جائے گا اس کے علاوہ اس میں جوسز ہے جتنے بھی قسم کے یہ جو جوسز وغیرہ پاکستان میں بنائی جاتا ہے شزان جو اس کے سمجھے تو اس کے اوپر کیا لگے گا فیڈرل ایک سائز ڈیوٹی لگے گا اور اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی پروڈکٹ سگرٹ سگار سگرٹ کے اوپر سگار کے اوپر کارز کے اوپر جو پاکستان میں بنائی جائیں گی یا کیا کی جائیں گی یا اسمبل کی جائیں گی دونوں نیچرل گیس ہے فلیورز ہیں نیچرل گیس جو پاکستان میں بروڈیوز ہوتی ہے اس کے علاوہ جو فلیورز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو بیوریجز میں استعمال ہوتے ہیں یہ آج کل وہ آپ ادھر وہ بلہور میں چلتا وہ سلش ٹائپ اس کے اندر وہ جو ڈال رہے ہوتے ہیں فلیورز ڈال کے اس کو مختلف جو وہ دے دیتے ہیں اس کا ذائقہ دے دیتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس میں پھر کیا کیا بھی فردر الیکٹرک موٹرز جو پاکستان میں بنیں گی ان کے اوپر بھی کیا کر دیا ان کے اوپر جو ہے ان اس کو تھوڑا سا چھوٹ دے دی دوزار چھے تک دوزار چھے تک الیکٹرک موٹر کے اوپر کسی قسم کی کوئی بھی ڈیوٹی شوٹی نہیں لی جائے گی باب میں لی جائے گی لیکن فلحال اگزیمٹڈ میں ہیں باب میں اگزیمٹڈ کس لی ہے اس لیے سرکار نے اگزیمٹ کر دیا کیونکہ جو آپ کی فیول والی گاڑیاں وہ محول کو علودہ کر رہی ہیں تو اس کا ٹرنڈ بن جائے جب ٹیکس نے یوں کو تو دیفنیٹ لوگ اس چیز کو پروڈیوز کریں گے کہ ہم نے اس کو پر ٹیکس پہ نہیں کرنا تو وہ پروڈیوز کریں گے اور اس کا فائدہ لینے کی کوشش کریں گے تو سمپل ہمیں یہاں پر ایک چیز سمجھ آئی آج کہ یار یہ آخر فیڈرل ایکسائز ایکٹ ہے کیا اس کا مقصد کیا تو ایک سنگل سنٹنس میں فیڈرل ایکسائز ایکٹ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے ڈیوٹی کہتے ہیں جو چارج اس کے اوپر لگایا جاتا ہے وہ کہہ لاتا ہے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کہلاتا ہے جو کلیکٹ کیا جاتا ہے فیڈرل ایکسائز ایکٹ دو ہزار پانچ جس کے چھے چیپٹر ہیں فورٹی نائن اس کے سیکشن ہے اور اس کے جو ہے وہ چار سکیجول ہے لیکن آپ نے یہ فورتھ لازمی یاد رکھنا ہے کیونکہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ فورتھ سکیجول امیٹ کب ہوا تھا تو کب امیٹ ہوئے فینانس ایکٹ دو ہزار اکیس ابھی ہوئے تو جو لیٹس ٹرمینڈمنٹ ہوتی اس کے ساتھ آپ نے ان ٹچ رہنا ہے تو یہ دو ہزار اکیس میں امیٹ ہو گیا ہے فینانس ایکٹ کے ذریعے سے ابھی اس کے کتنے شیڈول رہے گئے اس کے تین شیڈول ہے چوتھا شیڈول اس کا امیٹ ہوئے اور اس کے جو چھے چیپٹرز ہیں کوئی بھی جو لا ہوتا ہے ایک بات پکی ذہن میں رکھ لیں پہلا چیپٹر اس کا ہمیشہ پریلیمنڈری کے بارے میں ہوتا ہے پریلیمنڈری کا مطلب کیا ہوتا ہے کچھ بنیادی چیزیں اور بنیادی چیزوں میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے اس لا کا ایکسٹینٹ نیم اس کی ڈیٹ آف انفورسمنٹ اور پرٹیکلر ڈیفینیشنز تو پہلا چیپٹر جہاں پر بھی ہوگا تو قریبا جو بھی آپ لا کی کتاب اٹھائیں گے اس کا چیپٹر ون کیا ہوگا پریلیمنڈری اور پریلیمنڈری میں کیا چیزیں ہوں گی کہ اس کا نام کیا ہے ایکٹ کا یہ پاس کب ہوا تھا انفورس کب ہوگا یہ پاکستان پہ اپلی کیبل ہوگا پنجاب میں اپلی کیبل ہوگا اس کی اپلی کیبلیٹی کیا ہے یہ کہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے پریلیمنڈری کے اندر چیپٹر ٹو اس کا ہے لیوی کلیکشن اور پیمٹ آف ڈیوٹی کلیکشن اور پیمٹ آف ڈیوٹی کہ یہاں پر کہ کتنی ڈیوٹی لگائی جائے گی کیسے کلیکٹ کی جائے گی کیسے کوئی اس کو پی کرے گا اس کے بارے میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ چیپٹر ٹو کے اندر آ جائیں گے جب ہم چیپٹر ٹری کی بات کریں گے تو اس میں افینسز اینڈ پنیلٹیز ان کیس اگر کوئی شخص وائیلیشن کرے گا تو افینس کونسا ہوگا اینڈ پنیلٹیز کے ایک لیکچر میں نے اپلوڈ بھی کیا ہوئے افینسز اینڈ پنیلٹی سیکشن نائنٹین کے حوالے سے تو یہ چیپٹر اس کا سی ہے چیپٹر فور ہے سرچ اور سرچ کے ساتھ اریسٹ اور سیزر سرچ اریسٹ اور سیزر اور چیپٹر اس کا فائیو ہے وہ پاور کس چیز کی ایڈیوڈکیشن کی اینڈ اپیلز پاور آف ایڈیوڈکیشن اینڈ اپیلز اور اگین ایک اور پھر اس کا یاد رکھ لیے کیونکہ میں نے کہا کہ چھے چیپٹر ہیں تو لاسٹ جو چیپٹر ہوتا ہے یا میسلینیس کو ہوتا ہے یا سپلیمنٹل پروسیڈنگ ہوتی ہیں اس کے اندر یہ لا کا حصول ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ٹوٹل چپٹر اس کے کتنے ہیں چپٹر اس کے ہیں چھے چپٹر ون پریلیمنری کے حوالے سے ہے چپٹر ٹو اس ڈیوٹی کتنی لگائی جائے گی کلیکٹ کیسے کی جائے گی چپٹر ٹری اگر کوئی بندہ ڈیوٹی پہ یہ نہیں کرے گا یا کوئی اپنی پروڈکشن کو غلط بتائے گا تو اس کے اوپر کیسے پینلٹی لگائی جائے گی کون سا فینس وہ کرے گا کتنی اس کے اوپر ہزا ہوگی چپٹر فور کہ اگر کوئی اس کے حوالے سے سرچنگ کرنی ہے ارسٹ ورنٹ جاری کرنا ہے یا کسی پروپرٹی کو جا کر سیز کرنا ہے کسی گوڈز کو تو وہ کیسے کیا جائے گا اور چپٹر فائیو کے اندر کے کس طرح اگر آپ کسی اتھارٹی جو آپ کی ٹیکسنگ اتھارٹی اس کے فیصلے سے اگر آپ اگریفڈ ہیں تو اس کے خلاف اپیل کہاں پہ فائل کی جائے گی کون آپ کی اپیل کو سنے گا اور اس کے حوالے سے جو فردر چیزیں وہ سپلیمنٹل پروسیڈنگ کے اندر آگئی تو پہلی چیز کیا ہے کہ ٹوٹل چپٹر کتنے ہیں چھے سیکشن کتنے ہیں فورٹی نائن سکیجول کتنے ہیں ٹوٹل چار اور آخری کیا ہے امیٹڈ ہے اس کا بیسک جو مقصد ہے وہ ہے کیا کہ پاکستان دو چیزیں ہیں میں نے ایک چیز کا ذکر کیا میں نے کہا پاکستان میں پروڈیوس ہونے والے گوڈز اور ساتھ پاکستان میں دی جانے والی سرویسز چلو گوڈز کا تمہیں پتا چل گیا کہ جو چیز کیا ہے پاکستان میں پیدا ہو رہی سرویسز میں کون سی سرویسز ہیں جتنی سرویسز ہماری یہ ٹیلی کمیونکیشن یہ جیز وغیرہ ہمیں کیا دے رہے ہمیں کچھ چیز تو نہیں بیچ رہا ہمیں کیا دے رہے سرویسز دے رہا ہے یہ جو ایر ٹریولر ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں سرویسز اس کے علاوہ ان لینڈ کیریج جتنا بھی ہم یہ ٹی سی ایس وغیرہ کے ذریعے سے کیا کرواتے ہیں ہمارا ان لینڈ کیریج ہوتا ہے جس میں ہم اپنا جو کارگو ہے لیٹرز ہے اپنے سمان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گلیور کرواتے ہیں اس میں شپنگ ہے ایڈوٹائزمنٹ ہے اب یہ جو ڈیفرنٹ ٹی وی وغیرہ وہ ہمیں کیا کرتے ہیں وہ ہمیں ایڈوٹائزمنٹ کر کے دیتے ہیں ہماری ان چیزوں کے حوالے سے کہ جو ہم پروڈیوز کر رہے ہیں تو وہ ڈیفنٹل ہم سے کوئی انہوں کی اماؤٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ کیا پی کریں گے تو وہ پی کریں گے سرویسز کے اوپر ایکسائز ڈیوٹی پی کریں گے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایکسائز ڈیوٹی کس کے اوپر پی ہوتی ہے سرویسز کے اوپر اور گوڈز which are produced in پاکستان شرط یہ ہے کہ جو پاکستان میں چیز تو ایمپورٹٹ والے پر یہ اپلائی نہیں ہے جہاں پہ کوئے جو پروڈیوز ہوگا پاکستان میں یہ اس کا جو basic ہے object ہے جناب